ایک سوال آگے آئے جمعہ کے لئے دو آزان سے متعلق مسئلہ واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ہی آزان ہوتی تھی جب امام ممبر پہ آ جاتا تھا حضرت عثمان کے زمانے میں جب لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو اس وقت ایک گھنٹہ پہلے تقریباً ایک وازار لگتی تھی اس مقام زورہ پر وہاں آزان دی جاتی تھی لوگوں کا اطلاع دینے کے لئے تو اس حدیث کی روشنی میں یا اس اثر کی روشنی میں حل علم کی جماعت نے کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ خُلَفَائِ رَاشِدِينَ کے تحت اگر ایک آزان کچھ پہلے دی جاتی تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے تجھ میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طرف امام ابن باز شیخ ابن عسیمین اور شیخ صالح فوزان وغیرہ اسی طرف گئے ہیں کمار علم اور اللہ معلومہ رحمت اللہ علیہ صرف کے منحج کو مضبوطی سے پکڑتے ہو یہ کہتے کہ نہیں جب خُلَفَائِ رَاشِدِينَ کے زمانے میں ایک ہی آزان تھی عدرت عثمان کے زمانے میں مسئلہ تھی لوگوں کو جمع کرنے کی اور وہ ایسی کوئی ضرورت نہیں آج تو لوگوں کے پاس وسائل ہیں ٹائم ٹیبل ہے سب چیزیں معلوم ہیں لہذا اس وقت آزان دینے کی کوئی حکمت وعور وجہ معلوم نہیں ہے یعنی اس کی کوئی حکمت نہیں لہذا ایک ہی آزان دی جائے بس ایک ہی آزان جو امام خطیب جب ممبر پر ہو تو ایک آزان دی جائے اور اس بارے میں ایک قول کے مطابق مسجد کے دروازے پر اور ایک ایک خطیب کے سامنے واللہ تعالیٰ باہرہ ایک ہی آزان دی جائے یہی حق اور یہی ثواب ہے اور اس لئے میں جو ہے بعض دلائل ہمیں ملے کہ خلیل جمعہ ایک محقق ہے ان کی کتاب میں نے پڑھی علمہ البان علمی نتیمیہ تو قائل ہیں کہ دو آزان بھی دی جائے تھے کوئی حرج نہیں لیکن انہوں نے حضرت علی رضی اللہ انہوں کے اثر سے یہ بات پیش کی کہ حضرت علی رضی اللہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں جمعہ کا خطبہ دیا ایک ہی آزان دیا تو اگر دو آزان دینا بلکل ضرور ہی ہوتا لہذا حق اور ثواب یہی ہے کہ ایک ہی آزان پر اختفاء کیا جائے یا تو یہ آزان عثمانی کہیں گے یا آدمان مروانی کہیں گے مروان بن حکم کے زمانے میں اس کو اور غروج بلا ہے لیکن یہی ہے کہ اللہ نے کہا اگر کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو تم اسے لوٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اگر تم اللہ اور آخرت تو ایمان لاتے ہیں شیخ یہ تہا حسین جو ہے یہاں دکٹر شیخ تہا وہ جانتے ہیں آپ لوگ بہت لوگ جانتے ہوں ان کے دادہ ہیں جو سعودیہ سے آئے تھے یہاں رہ گئے ہیں ان کے نام تھا خالد العربی کیا نام تھا؟ خالد العربی وہ ڈیشا کے علاقے میں چرے آئے ہو پورے علاقے کو انہوں نے رشل کیا قرآن سنت یہاں کے انہوں نے اردو سکھی اور بہت اللہ کام لیا تو اس زمانے میں نائنٹی ہٹی سیبن میں میں ان کے علاقے میں ترابی پڑھایا تھا تو ان کی ایک کتاب ہمیں ملی تھی کہ آذان عثمانی آذان محمد اس تعلق سے بدلائل سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایک ہی آذان سنت اور یہی حق اور ثواب ہے اور اسی پہ عمل کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمیں آواز دی کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اٹھا دو اللہ کی طرح اور اس کے رسول کی طرح اگر تم اللہ اور آخرت ایمان لاتے ہو اور میرے ناقص علم کے مطابق علامہ عبدالحیل اخرمی جو ہندستان کے بڑے حنفی علماء مشمار ہوتا ہے محدثین میں انہوں نے سو سدادہ مسئلے میں حنفیت سے خروج کیا ہے ان میں سے اس مسئلے میں بھی فجرس کے وقت جو سنت پڑھتے رہتے اس تعلق سے بھی اور یہ بھی قرآن خلق امام سے بھی اور آذان سے بھی اور جیسے اوہ تقریبیں سو مسائل ہیں جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ایک ہی آذان ہی سنت ہے یہی نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لیکن اگر کسی جگہ دو آذان دی جا رہی ہے تو یقینا یہ سنت کے خلاف ہے لیکن اس کے بارے میں ہم یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ عبیدت ہو رہا ہے اور نماز ہماری صحیح نہیں ہوگی بس ایک سنت کی مخالفت ہے وہ سکتا ہے کہ ان کو اس کی معلومات نہ ہو یا اس کی تعبیل کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے ہمارے اوپر صرف اتنا فرض ہے کہ ہم جس کو صحیح سمجھتے اس پر عمل کریں اب اگر کہیں کسی مسئلہ دو آزان ہو رہی ہے اور آپ کی جمعہ باقی ہے آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ سنت کے خلاف ہے یہ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو یہ غلط رہا تھا اللہ ہم کو اور آپ کو حرم اسلے میں احتیدال عطا فرمائیں اور ایسے عمل کی توفیق دے جو سنت سے قریب تر ہو وباللہ ہی توفیق